تو سکے بھائی گھر سے نکلتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں اب کہاں ہیں اغواہ ہو گئے ہیں کون لے کر گیا ہے مغرب کی نماز سے کچھ دس بندر منٹ پہلے گئے ہیں پھر واپس نہیں آئے کیا پولیس نے بھی ساتھ نہیں دیا گیر لکھ ہماری یہ ہے کہ بچے گھر سے باہر آئے ہیں کیمرہ دکھا رہا ہے اس کے بعد لائٹ چلی گئی ہے کیمرے جو ہیں اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے وزیر اللہ صاحب نوٹس لیتے ہیں تو تب تمام کے تمام ادارے الرٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ادارے اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں کسی قسم کا کوئی نا کال آئی ہے اب رات گزر گئی ہے ایک دن ہو گیا اب اداروں کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے مشتہ داروں کے ذریعے سے جو پروسس ہم نے اوور کیا ہے پولیس نے آج اس کو سٹارٹ کیا ہے اداروں کو الرٹ ہونا چاہیے کیس جیسے ہی ہوا ایور جیسے ہی ہوا اس کے فوراً بعد ایسے جو صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی پوری نفری اپنے پورا سٹاف کو الرٹ رکھتا ایم بو آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باخبر رہ سکے ایم بو آئیکے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے دو روز پہلے یعنی کہ یہاں سے دو سکے بھائی گھر سے نکلتے ہیں لا پتہ ہو جاتے ہیں اب کہاں ہیں ہوا ہو گئے ہیں کون لے کر گیا ہے اب تک پتہ نہیں چلا لیکن ایف آئی آر ہو چکی ہے تھانا نواب ٹاؤن میں میرے ساتھ ان کے فادر موجود ہے سر بڑی دکھی بات ہے کیا معاملہ ہوا کب گھر سے گئے کیا کہہ کے نکلے سر یہ یہاں سے نماز کے لیے گھر سے گئے ہیں سوسائیٹی کے اندر جو مسجد ہے اور مغرب کی نماز سے کچھ دس بندرمنٹ پہلے گئے ہیں پھر واپس نہیں آئے میں نے دیکھا سوسائیٹی میں چکر لگایا مسجد میں کریشہ تک نہیں کریشہ کے بعد بھی لیکن نہیں پھر پریشان حالت میں پوری سوسائیٹی میں دیکھتے رہے ہیں سوسائیٹی سے باہر بھی دیکھتے رہے ہیں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ نے سیکیورٹی گارز کا کہ یہ ماشاءاللہ الیٹ تھے اور دائیں بائیں انہوں نے بھی ساتھ تعاون کیا ہے پارکز تو دیکھا ہے اور دور ٹو دور دائیں بائیں پوری کوشش کی لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری جو منجمنٹ ہے اس میں جو کیمرے لگائے ہوئے تھے وہ اس کی جنب ریکارڈنگ دینے سے انہوں نے تھوڑا لیتھولال سے کام لیا ہے کہ کل دس گیارہ بجے لڑکا آئے گا نو بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے یہ تو پولیس کا کام ہے نا ریکارڈنگ لینا یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ آ کے چیزیں کلیکٹ کرے کیمرہ چیک کرے آپ کے ساتھ رافتہ کرے گارڈ کے ساتھ رافتہ کرے تو کیا پولیس نے بھی ساتھ نہیں دیا نہیں پولیس کو جب ہم نے کال کیا تو پولیس نے کوئی کرسپانس دیا اور کال کو انٹرٹین کیا ون فائی پہ میں نے کال کیا اور ویدن ون آر وہ لوگ ادھر بھی پہنچے ہیں اور آ کے ہم سے جنب انہوں نے معلومات لی ہیں اور فردر پھر پورسیڈنگ کے لیے انہوں نے کل ہمیں تھانے فیزیکلی آنے کا کہا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یو ایس بی میں یہاں جو لوکل سی سی ٹی وی کیمرہ اور اس کی ریکارڈنگ بھی لے ہیں تو ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی یہ پولیس نے کام ہمارے ذمہیں ڈال دیا یہ آپ کے ذمہیں ڈال دیا ایک تو پریشانی ہے اور یہ کام بھی آپ کے ذمہیں آگا اس میں میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے ریکارڈنگ لوکل اپنی سیٹی منیجمنٹ سے ڈیمانڈ کی تو خوری طور پر تو انہوں نے انکار کی ہے اور کہا بھی یہ نیکس ڈی مارننگ میں ہوگا لیکن جب تھوڑا سا یہ پتا چلا کہ پولیس آئی ہے اور ہمارے فیلو جو سیٹی ممبرز ہیں انہوں نے بھی جنب اپنا بار بار فون کر کے کہنا شروع کیا تو خیر ارلی فجر جو لڑکا آ گیا اور اس نے کیمرے کھولے اور دکھائے اور اس سے اگلی بات جو بہت زیادہ افسوس والی بات ہے اور جس پہ ہمارا دل بہت زیادہ کڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کیمرے کھولے ہیں اور بیڈ لکھ ہماری یہ ہے کہ بچے گھر سے باہر آئیں کیمرہ دکھا رہا ہے اس کے بعد لائٹ چلی گئی ہے کیمرے جو ہیں اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے یہ یو پی ایس پہ نہیں ہے اس کا کوئی ریکارڈنگ کا بیک اپ پورے ایک گھنٹے کے لیے کیمرے آف صرف ایک مین جو سیکیورٹی گیٹ ہے مین گیٹ وہاں پہ جو کیمرہ تھا وہ چل رہا تھا واقعی پھر یہ سیکیورٹی گارڈز چونکہ بچوں کے ساتھ بڑے فیملیر ہیں فرینڈلی ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں بڑا سمجھاتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آصف تفیل صاحب ہم نے آپ کے بچے دیکھے تھے وہ ادھر کو جا رہے تھے وہ ایسے تھے تو ان کے بیانات کی بنا پر ہمیں فردر پھر کچھ آئیڈیا ہوا کہ بچے کس طرف سے گئے ہیں سوسائٹی سے باہر گئے ہیں یا ان کو کوئی کڈنیپ کر کے لے گئے ہیں تو الحمدللہ اب تک یہ ہے کہ مور دن فیفٹی پرشنٹ ہمیں یہ یقین ہے کہ کسی نے اٹھائے نہیں ہیں بچے جو نا وہ خود سے ہی ازادہ نہ مرضی سے جو نا وہ جا رہے ہیں یہ اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ پیچھے اس کے کون ہے کس نے ان کو اپریشیئٹ کیا پرگلایا ہے کسی پرگلایا ہے تو اس میں ہمیں جو نا وہ یہ بچے یہاں یونیک سکول میں جاتے ہیں یہاں کے پرنسپل اور جو ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں کلاس فیلوز ان کے حوالے سے ہمیں ایشو تھا وہ ہم نے پرنسپل سے بات کی ہے وہ خود اپنے طور پر بھی انگویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور پولیس بھی آج آئی ہے پولیس کتنے دن ہو گئے ہیں کتنے گھنٹے ہو چلے ہیں ٹوڈے از فرس ڈے کہ پولیس فیزیکلی آکے تو پرنسپل سے ملی ہے کہ جناب اس طرح اس طرح یہ ان کا تفتیشی افیس طرح آیا اور مجھے بھی اپ ڈیٹ دیا کہ جناب میں آیا تھا ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہے دو سگے بھائیں ایک ہی گھر کے اور دوسرا لمحہ فکریہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو مظلوم کو ہی آگے بڑھنا ہوتا ہے ساری محنت کرنی ہوتی ہے ادارے کہاں ہیں ادارے کیوں نہیں الیرٹ ہوتے ہیں جب خبر بریک ہوتی ہے وزیر اللہ صاحب نوٹس لیتے ہیں تو تب تمام کے تمام ادارے الیرٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ادارے اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں کہ جب یہ لوگ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا اب سی سی ٹی وی جو کیمراز ہیں ظاہر ہے اس کی مدد سے ہی سارا کچھ ہونا تھا لیکن اس وقت لائٹ چلی گئی پیک اپ پہ بیٹریز ہونی چاہیے آخر اتنی بڑی سوسائٹی ہے یہاں پر گھر ہے یہاں پر پورا ایک سسٹم ہے لیکن یہ لمحے فکریہ ہمارے لئے میں یہ کہوں گا اچھا سر یہ بتائیے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ابھی تک کوئی کال آئی ہو یا اس کی سب کا کوئی اشارہ آپ کو ملا ہو سر ایسا چیزا کوئی نہیں ہے کسی کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہے بلکہ یہاں ہم سوسائٹی کی جانا وہ ایک ریگارڈنگ ہومینیٹی کچھ نہ کچھ جانا وہ فنڈ کلیکشن کرتے رہتے ہیں کسی کسم کا کوئی کال آئی ہے کوئی کڈنیپ کا ایشو نہیں ہمیں لگ رہا ہے پہلے بھی بچے کبھی گئے ہیں اس طرح نہیں کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ کبھی ہمارے بچے رات باہر رہے ہوں دیر سویر ہو جاتی ہے کوئی آٹھ بجے آگئے نو بجے آگئے لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہول نائٹ جانا وہ گھر سے باہر چھوٹی بات نہیں ہے نا کیونکہ ایک راہ گزر گئی اور اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں چودہ پندرہ سال کا ہے ابراہیم بارہ تیرہ سال کا ہے اور موسیٰ ہے وہ چھے سال کا ہے تو الحمدللہ سوسائٹی میں اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا کوئی ایسی ہماری کیفیت نہیں ہے اور نہ کوئی ہمسائیوں سے پریشانی ہے ہمسائیوں سے تو پریشانی نہیں ہے لیکن پریشانی بن چکی ہے اب اداروں کو چاہیے کہ سکے دو بھائیں ہیں اور ایک ہی گھر کے معصوم دوروں اب رات گزر گئی ہے ایک دن ہو گیا اب اداروں کو تھوڑا سا لڑ ہونا چاہیے کہ ہم ریسی سی ٹی وی جو سیف سیٹی کے جو کیمرے ان کو چیک کرنا چاہیے پولیس سے بھی بات کریں گے آگے چل کر ان سے پوچھیں گے کہ جناب اب تک اس کیس کو لے کر کیا پیش رفت کی گئی ہے ایک دن پورا گزر چکا ہے رات گزر چکی ہے لیکن دو سگے بھائیوں کا اب تک پتہ نہیں چلا سر لاسٹ میں کسی سے اپیل کریں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کا جو سربراہ ہے لائک ہم پولیس سٹیشن گئے ہیں تو اسوچ نے بہت اچھا بیہیو کیا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو ایف آئی آر ہے وہ لاسٹ ڈے کوئی رات گئے عشاء کے بعد کہیں جا کے ملی ہے اور جبکہ اس کی رپورٹنگ ہے وہ ٹائم لی ہم نے کی ہے سیم ڈے میں کی ہے تو جہاں بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمیں کوئی ریکارڈنگ دے تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی ہے کوئی پروف ہے کہ آپ نے پولیس کو رپورٹ کی ہے تو یہ ہمیں لاسٹ نائٹ جو نا وہ رپورٹ ملی ہے اینی ہو آج پولیس نے اپڈیٹ کیا ہے جو کام ہم پرسنلی اپنے ہمسائیوں سے دوستوں سے اور رشتہ داروں کے ذریعے تھے جو پروسس ہم نے اوور کیا ہے پولیس نے آج اس کو سٹارٹ کیا ہے صرف سکول میں گئے ہیں پرسنل سے ملے ہیں میرے بیٹے جو ان کے دوست ہیں ان سے ملے ہیں اور یہاں سوسائٹی میں جو نا وہ دائم ہے کو بات چیت کی ہے اپنی مدد آپ یہ پولیس کی ایفرٹ میں بتا رہا ہوں یہ پولیس کی ایفرٹ ہے جو آج انہوں نے کی ہے اور یہ پروسس ہم آج سے پہلے کر چکے ہیں اور فردر یہ ہے کہ یہ جو سپیڈو بس ہے یہ میٹرو ٹرین ہے اس میں جو کیمرہ لگیں ان کو دیکھتے ہوئے سیف سٹی کے جنب وہ دیکھیں اس میں جنب وہ ہیلپفل ہوں یہ اداروں کو چاہیے کہ جنب وہ پوری ٹیم ورک کرے صرف ایسے چو کا عالی اخلاق اور سوری کرنا یہ جس نہ سوری کام نہیں آئے گا ادارے اگر شروع میں ہی کمزور پڑ جائے تو کیس طویل ہو جاتا ہے تو کیس کو طویل نہ کرے اداروں کو الٹ ہونا چاہیے کیس جیسے ہی ہوا ایوٹ جیسے ہی ہوا اس کے فوراں بعد ایسے چو صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی پوری نفری اپنے پورا سٹاف کو الٹ رکھتا اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جتنے بھی کیابراز ہیں ان کو چیک کرتا یہ ڈیوٹی ہیں ان کی ہمارے ٹیکس سے ان کو سیلری جاتی ہے ہمارے محافظ کے اہل آئے جاتی ہیں یہ نہیں کہ آپ صرف سوری کر دیں کہ بس ہو گیا ہم کر لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں صرف تسلیوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا علاقہ آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ فوراں ایف آئی آر دی جائے اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر دی جائے اس کے بعد پروسس شروع ہوتا ہے یہ فرسٹ انفرمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو ان کا حق ہوتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے وہ بھی دیر سویر سے اتنی دیر میں بہت کچھ ہو جاتا ہے ہم نے ماضی میں بھی ایسے پروگرامز جو کیے ہیں اس کو نشر کیا ہے اس میں پولیس کی کمزوری ہی سامنے آئی ہے پولیس کی دیر ہی سامنے آئی ہے اس کے بعد جا کے غفلت کی نیند سے اٹھتے ہیں جب بڑا ایونٹ ہو جاتا ہے جب وزیراعلا نوٹس لیتا ہے ان کو ہوش آتی ہے جب آئی جی صاحب خود نوٹس لیتے ہیں تو ان کو ہوش آتی ہے تو خدا رہا اس چیز کو ٹھیک کیا جائے اس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے پولیس بلکہ ایسے چو نواب ٹاؤن کو چاہیے انویسٹیگیشن والے کے پاس اب یہ کیس ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو چاہیے کہ وہ الٹ ہو دو سگے بھائیوں کا معاملہ ہے چھوٹی بات دی ہے تو آج کے ایم آئی کے میں صرف اتنا ہے